السلام علیکم میں اللہ اسلام این این چینل سے مخاطب ہوں ناظرین اکرام توبہ کرنا بہت اچھی بات ہے اور توبہ کرنے کی چار شرطیں ہیں آئیے قرآن میں سنت کی روشنی میں توبہ کی شرائع معلوم کرتے ہیں اگر گناہ اللہ اور بندے کی درمیان ہے کسی آدمی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو توبہ کی تین شرطیں ہیں اول یہ کہ گناہ سے باز آئے دوسرا یہ کہ سچے دل سے اپنے فیل پر نادن ہو اور تیسرا یہ کہ وہ عظم کرے کہ گناہ کی طرف کبھی نہ پنٹیں گے اور اگر گناہ کسی انسان سے مطلق ہے تو پھر گناہ کی چار شرطیں ہیں تین تو وہی جو بیان کی گئی اور چوتی یہ ہے کہ جس کا جرم کیا ہو اس سے ماف کروائیں اگر مال لیا ہو تو اس کو واپس کر دے اگر تحمت وغیرہ کوئی سزا اس پر واجب ہوتی ہے تو اس کو موقع دے دے یا ماف کرائیں یا غیبت کی ہے تو اس سے معاملہ صاف کر لے اگر ان شرائط میں سے کوئی فوت ہو گئی ہے تو توبہ صحیح نہیں ہے ریاض السالحین ناظرین کرم گناہ پر اسرار یعنی بے فکری اور بے خوفی کے ساتھ گناہ کرتے رہنا اس پر قائم و دائم رہنا بڑی بدبختی اور بہت گرے انجام کی نشانی ہے اور ایسا عادی مجرم اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں اس لئے حدیث میں گناہ پر ندامت اور توبہ کی تاقید کی گئی ہے اگرچہ کہ بظاہر گناہ کا کوئی عمل معلوم نہ ہو پھر بھی توبہ کی عادت بنا لینی چاہیے اس لئے کہ توبہ آسیوں اور گناہگاروں کے لئے مغفرت و رحمت کا ذریعہ اور مقربین و معصومین کے لئے درجات و قرب و محبوبیت میں بے انتہا ترقی کا وسیلہ ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک دن میں ستر مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق سو مرتبہ توبہ ستفار فرماتے تھے اس میں صالحین اور نیکوکاروں کے لئے بڑی نصیحت اور عبرت ہے ممکن ہے کہ کل گناہ ہو گیا ہو اور یاد نہ ہو تو توبہ کے ذریعے وہ معاف ہو جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندہ کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسا کہ وہ سوار جس کی سواری کھان اور پانی کے ساتھ کسی چٹیل میدان میں کھو جائے اور وہ مایوس ہو کر ایک درخ کی نیچے سو جائے جب آنگ کھلے تو دیکھے کہ وہ سواری کھڑی ہے صحیح مسلم ناظرین کرام میں امید کرتی ہوں کہ توبہ کے بارے میں آپ کو معلومات ملی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو مرنے سے پہلے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس بندے کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو اس سے معافی طلب کرنے کی حمد عطا فرما دیں آمین آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اور لا اسلام این این چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا بامانی خدا